تو انیس سو پینتیس کا جو عدنیم ہے اس کی کچھ پرموک بات ہے اور دہرہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر جو تین یون گوشنا پتر ہیں ان سب پر چلیں گے تو انیس سو پینتیس کا جو عدنیم ہے یہ عدنیم آیا تھا راؤنٹیبل کانفرینس ہوئی تھی یعنی گول میچ سمیلن ہوئے گول میچ سمیلنوں کی سماپتی کے بعد آگے چل کر کے سرکار ایک وشترت کانون لے کر کے آتی ہے دباب بننے لگا تھا ان کے اوپر انگریجوں کے اوپر بھی بھائی کہ بھارتیوں کو آپ سوشن کر رہے ہو کچھ عدکار دینا چاہیے وہ بھی دکھاوا کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے بھائی کچھ نہ کچھ something is better than nothing کچھ تو کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ سب باتیں آتی ہیں تو 1932 میں اس کا ڈراب تیار ہو گیا تھا اس کے جو پرمک پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ آپ نوٹ ڈاؤن کر لو اس میں جو مہتپون بات آتی ہے کہ اس میں ایک اکھل بھارتی ہے سنگ بنانے کی بات کی گئی all india fat race ایک اکھل بھارتی ہے سنگ کا نرمان کیا جائے گا یہ سب سے مہتپون ہے اس میں کیا کیا ہوں گے تو اس میں دیکھو ایک تو ہوگا بریٹس پروونس یعنی کی وہ راجے وہ اس پیتر جن پر بریٹین سپرتیق شروع شہدکار کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جڑ جائیں گے چیف کمیشنری جو پرانت ہوتے تھے یعنی یہ کچھ وشیش کلوج کے تحت بنائے جاتے تھے وہ اس سمیہ کے چھے تھے اور تیسرا جو بیوادت رکھا وہ رکھا انہوں نے کہ دیسی ریاستیں جو ہیں وہ بھی اس میں ملائی جائیں گی تب جا کر یہ بنے گا تو بریٹس پرانت اس کا حصہ بن جائیں گے آسانی سے کیونکہ بریٹین سرکار ہی اس کا خانون بنا رہی ہے تو کوئی سمجھیا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن دیسی ریاستیں جو ہیں وہ اس کا حصہ کیسے بنے گی ان کے لیے یہ سمجھیا آتی ہے ہے نا تو دیکھا ڈالا تھا کہ جس سے کی وہ بیوادت ہی رہ جائے کبھی بھی کسی کو وہ مل نہ پائے تو اس سمیہ گیارہ بریٹس پروبینس ہوا کرتے تھے اور چیف کمیشنری پرانت تھے اور دیسی ریاستوں کو ملا کر کے بننا تھا تو یہ کبھی اسطیتوں میں نہیں آیا ایک پرسنہ آیا تھا کہ جو چنا ہوئے تھے وہ کون سے ادنیم کے تحت ہوئے تھے اس سمیہ تو وہ انیس سو انیس کے ادنیم کے تحت ہوئے تھے اس ایکٹ میں ایک بات اور کی انہوں نے انہوں نے پرانت جو ہوتے تھے جن کو آج ہم راج بولتے ہیں ان کو تھوڑی سی سوطنترتہ دیتی یعنی ان کو آٹونومی پردان کر دی کہ آپ زیادہ اب وشیوں پر قانون بنا سکتے ہو تو یہاں لکھ سکتے ہو کہ پرانتی ہے سوائیت تتا پرانتی ہے سوائیت تتا دی جاتی ہے پرانت سے سممندت قانون کون سا تھا انیس سو انیس میں جس میں دوید شاسن پرنالی بنائی گئی تھی تو دوید شاسن پرنالی میں پرانتوں کو سوطنترتہ نہیں تھی کہ منتری بھی یدی کوئی قانون بنا دیتے ہیں تو منتری کے قانون کو وہ گورنر کیا کر دیتا تھا ویٹو کر کے اپنی کاریکارنی کو ٹرانسپر کر دیتا تھا تو وہ پرابدان اس کے دوارہ سمابت کر دیا گیا کہ دوید شاسن پرنالی جو ہے وہ ہم اب سمابت کر دیتے ہیں پرانتوں کو ادھکار مل جائے گا کہ وہ زیادہ وشہوں پر قانون بنا سکتے ہیں ان کو اور زیادہ سممیدانیں کدھکار دیتے ہیں لیکن دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کہ کیندر کو زیادہ شکت سالی بناتے ہیں تو کیندر میں دوید شاسن پرنالی کی سروعات کر دی گئی وائسرہ جو ہے ویشائے تھے ان ویشائیوں کا بٹوارہ کیا گیا کہ کون کس سمبند میں قانون بنا سکتا ہے تو ویشائے یعنی کی اس میں تین لسٹ بنائی گئیں ایک ہے سنگ سوچی سنگ سوچی میں 59 ٹاپک رکھ دیے گئے جن پر کیندر جو تھا وہ قانون بنائے گا دوسری طرف راج سوچی تھی اس میں 54 رکھ دیے گئے ان پر راج الگ الگ جو ہیں ان کے بدان منڈل قانون بنائیں گے اور یہ سمبرتی تھی کہ دونوں ملکر کے قانون بنا سکتے تھے 36 بس ہے اس میں رکھے گئے تھے اگر کیندر اور راج پروبنس کے قانون میں برودہ باس ہو تو کس کا مانا جائے گا کیندر کا مانا جائے گا راج جی کا نہیں مانا جائے گا ان کے اترکت بھی یہ دی کوئی وشائے آتا ہے تو اس پر قانون بنانے کا دکار کس کو دیا گیا وائس رائے کو دیا گیا جسے کیا بولتے ہیں آوسسٹ شکتیاں ریشیو ڈیری پاور جوتی وہ ان کو ملی اگر پرشنہ آ جائے کہ بتاؤ اس آرٹیکل اس آدھینیم میں کل کتنے انوچھت تھے تو وہ بھی آپ کو یاد کر لینا چاہیے لکھ لینا چاہیے کہ یہ 1935 کے آدھینیم میں اس سمیں انوچھتوں کی سمکھیا 321 انوچھت سے مطلب ہے کہ آرٹیکل انوچھت اپنے آپ میں ایک قانون ہوتا ہے تو 321 قانون اس سمیں 321 یہ پوچھ لیں کہ بتاؤ اس میں شیڈیول کتنے تھے انوچھتوں کی سنکھیا اس 35 کے آدھینیم میں کتنی تھی تو ان کی سنکھیا تھی 10 آج ہمارے سمیدان میں ہیں 12 اور مول روپ سے جب سمیدان بنا تھا اس سمیں انوچھتوں کی سنکھیا ہوا کرتی تھی 8 یہ سب چیزیں تھی تو یہ ایک پورا کا پورا ویشترت ویابستت قانون تھا جو کی ہمارے سمیدان کا واسطہ میں آدھار ہے یہیں پر آپ کو دیکھنے کو ملا تھا کہ یہ لاغو کر دی گئی اس کے تحت ایک سنگین یا آیالہ بھی بنایا گیا تھا اور جو اب سنگ تھا یعنی کینڈر کی بزان بندل تھی وہ دو سدنی بنا دیا گیا تھا پہلی بنا دیا گیا تھا نا ہے نا دیکھو اس ایکٹ کے دوارہ لکھ لو اس میں کہیں پر بھی اس ادنیم کے دوارہ اچھ سدن کا نام یعنی وہ council of state اور نم نسدن کا نام lower house رکھا گیا ان کے نام پریورتا بعد میں ہوں گے راج سوا لوگ سوا نام جو ہے وہ بعد میں دیا جاتا ہے اب یہ جو کوڈ بنایا تھا انہوں نے سنگین یعیال ہے 1937 میں بناتا ہے اس کے پرافدان جرور تھوڑے بہت بھارت کے ابھی سپریم کورٹ سے ملتے ہیں یہ بھی کیسا تھا ایک عویلی ایک نیائیال ہے تھا وہ ساری کی سارے باتیں کی گئے 1935 میں اپریل کو ہمارے آر وی آئی کی ستاپنا کی گئی تھی ریزر بینک اپ انڈیا جب یہ بنایا تھا آر وی آئی اس سمیں دوسرے جو بینک ہوتے ہیں ویسے ہی کام کرتا دوسرے بینک کیا ہوتے ہیں کہ عام بیکتی جا کر کے لگا دی جاتی ہے اور اس کو کیا بنا دیتے ہیں کہ بینکوں پر نیانترن رکھنے والا یعنی کنٹرولنگ باڈی بنا دیتے ہیں اب ہم اور آپ جا کر کے اس میں ایکاؤنٹ نہیں اوپن کروا سکتے ہیں یہ سب باتیں جو تھیں اس عدنیم 1935 کا عدنیم بڑے بھاگ تو لاغو ہو نہیں پائے تھے 1919 کے آدار پر ہی کام چل رہا تھا اب یہ دوسرے وشید کا سمیں ہے تو دوسرے وشید میں یعنی بریٹین اور دوسری طرف جاپان ویروڈی کے روپ میں تھے جاپان اپنی شکتی کو بڑھاتا جا رہا ہے جاپان لگ بگ لگ بگ بھارت کے پاس آ چکا ہے اگر ہم بھارت کی مکہ بومی کی بات کریں تو مڑی پور کے سائیڈ میں اور سمدری اس سل کی بات کریں تو انوانے کو بار تک پہنچ چکا ہے تو اب بریٹین کے اوپر دباب بناتے ہیں جو اس کے مطر راستر تھے جو دوسرے وشید میں کے ساتھ تھے کہ یا تو بھارت کو آپ ستندرتہ دو یا پھر بھارت کو اس وشید میں سامل کرو جو کچھ کرو تو اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے بریٹین سمیہ سمیہ پر یہاں پر جیسے سائیمن کمیشن بھیجا اس سمیہ دوسرے وشید کی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن پھر انہوں نے ایک اور کمیشن بھیجا جسے ہم کرپس میشن کے نام سے جانتے ہیں ایپورٹ کرپس جو تھے یہ آئے اور انہوں نے آ کر کے چونکہ بھارت میں اس میں دو پرموخدہ لیک بھارتی راشتری کانگریس اور دوسری طرف مسلم لیگ انہے پارٹیاں بھی تھی یہ سب اپنے دیش کچھ پارٹیاں تھی جو دیش کو سوطنترتہ دینے کی خلافت مخالفت کرتی تھی یعنی اس کا سپورٹ کرتی تھی اور کچھ تھی جو حالی راشتر پاکستان چاہتے تھے یہ سب باتیں ہوتی تھی تو کرپس میشن جب آیا تو کرپس میشن یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ جب دوسرا وشید سماپت ہو جائے گا تب ہم آپ کو کیا کر دیں گے آپنیویشک درجہ پردان کر دیں گے یعنی ڈومینیون اسٹیٹس بنا دیں گے آپنیویشک کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی دیش کوئی بھی راشت جو ہے اپنے آنترک مامڈے خود سنچالت کرے گا لیکن دوسرے دیشوں کے ساتھ بیعاپار یا سین یا سرکشہ یا سنچار جیسی چیزوں پر اس کا عدھکار نہیں ہوتا ہے وہ دوسرے دیش کرے تھا یعنی برٹین یہ کہہ تھا کہ آپ اپنے انٹرنل جو پرساسنے کے برستہ ہے وہ تو ہم تمہارے آتوں میں چھوڑ دیں گے لیکن دوسرے دیش وں نیشنل کانگریس نے اس لیے کیا کہ ہمیں پون سوراج سے کم پر کچھ بھی سوئی کار نہیں ہمیں کمپلیٹ سوطنترتہ چاہیے اب یہ اپنے سکھ باتیں ہو گئی ہیں پرانی ان کو چھوڑ دو تو اس کے سمبند میں ایک مہنداز کرم چند گاندی کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بینک کا پوست ڈیٹ چیک ہے پوست ڈیٹ کا مطلب ہے آگے کی ڈیٹ میں جیسے آج میں آپ کو چیک دوں اور ڈیٹ ڈال دوں تین مینے یا چھ مینے کے بعد میں تب جا کے آپ اسے بینک میں لگا کے کیس کر آگے ابھی ترنت نہیں لے سکتے پوست درزہ دے دیں گے اب دوسرا وشید سماعت ہوگا اس سمیں تم بچے نہ بچے یہ کیا گیرنٹی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بینک کا پوست ڈیٹ چیک تھا جو بینک نسٹ ہونے والا تھا اوبر آل کرپس میسن کی سپاریس کو نکار دیا اب کرپس کے بل پر آجادی کا سمرتن کرتے ہیں سواشنڈر واش کمانڈر بنا دیے جاتے ہیں انڈین نیشنل آرمی کے تب وہ کوئی بھی دیش کسی بھی دوسرے دیش پر ادھکار نہیں کرے اس کو اپنے ادھین بنا کر نہیں رکھے گا اگر اس کی اچھا ہے تو رکھ سکتا ہے درواز اس کو ستن سکتا دو ان سب کارنوں کی بجے سے یہاں بیسی بنی کہ یہاں پر ایک میسن بھیجا سے بولتے ہیں کیابینیٹ میسن کیابینیٹ میسن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بریٹس کیابینیٹ کے تین ایک تھے پیتھک لارنس جو اس میسن کے ادھیکش تھے اس ٹی فورٹ کرپس جو پہلے آ چکے تھے وہ بھی رکھے گئے تھے اور ای بھی الیک جن تو کیابینیٹ میسن جب بھارت آیا تو کیابینیٹ میسن اب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سوطنترتہ دے دیں گے لیکن اس کے لیے جروری ہے کہ سمیدان سباہ کا نرمان ہماری جو سمیدان سباہ ہے باستوں میں کس کی سلاہ پر بنی ہوئی ہے کیابینیٹ میسن کی سلاہ پر بنی ہوئی جو سمیدان سباہ تھی آلوچنا بھی کی جاتی ہے سمیدان سباہ کی یہ ایک سوطنتر دیش کی سباہ نہیں کیونکہ اس کی سپارس ہی ایک دوسرا گلام دیش کر رہا ہے اس کے آدھار پر آپ نے اس کا گھٹھن تو سمیدان سباہ بنے گی وہ اپنا کام کرے گی آگے چل کر کے شتتیاں بدلنے لگتی اور دنگے فساد شروع نہیں ملے گا تو دنگے شروع تو ماؤنٹ ویٹن کو یا وائس رائے بنا کر بھیجا گیا تین جون کو ماؤنٹ ویٹن پہلے یہاں آئے سبھی دلوں سے بات کی پھر برٹین گئے برٹین سے جو کچھ ان کو سکھایا پڑھایا گیا پھر آ کر کے انہوں نے یہاں ایک اپنا جسے تین جون گوشنا پتر کے نام سے جان تھرڈ جون چونکہ تھرڈ جون کو یہ آیا تھا اب وہ گھٹنا الگ الگ کتابوں میں آپ کو الگ طریقے سے پڑھنے کو ملے گی یہاں پر مہند کرمچند گاندی بھی بھاجن نہیں چاہتے تھے وہ اس بات کو لے کر بھی تیار جان پڑتے تھے کہ اگر جنہ جو ہیں اس کو پورا پردان بھی بنا دیا جائے لیکن یہ لوگوں کی بھاونہ کے خلاف تھا لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسا ہو جس پائٹی کا آستیت تو بہت سیمت لوگوں تھا کہ اس کو آپ دیش کیسے سوٹ ہو تب تب سمجھایا گیا ان کو کہ نہیں اب تو بیبھاجن جروری ہے تو اس دیش کا بیبھاجن جو ہوا اس بیبھاجن کی رنیتی بنی بیبھاجن دھرم کے آدار پر ہوا تھا مسلموں کے لیے ایک الگ راشتر پاکستان بنایا گیا لیکن یہاں وہی راج نیتی آبی ہو گئی کہ یہاں ہندووں کے لیے نہیں رکھا گیا یہاں سب کے لیے رکھا مسلم بھی رہ سکتے ہیں انہ دھرم کے لوگ بھی رہ سکتے ہیں تو یہ تین جون کو یوجنا بنائی اس تین جون کی یوجنا کے آدھار پر بیٹس پالی امیٹ نے اپنے پر ایک پرستاؤ پاس کیا جو چار جولائی سنتالیس کو پندرہ اگست انیس سنتالیس کو ہمارا جو دیش ہے وہ ستنت ہو گیا یہاں پر دو راجیوں میں بیواجت کر کے انگریز چلے گئے جو وہ ہمیشہ سے کرتے تھے فوٹ ڈالو اور ایک پاکستان اور دوسرا بن گیا بھارت اب دونوں کے لیے کیا کیا گیا کہ یہاں سب سے بڑا پد وائسرائے ہوا کرتا تھا آجادی کے بعد وائسرائے کا نام بدل کے پھر گورنر جنرل کر دیا تو بھارت کے گورنر جنرل ماؤنٹ ویٹن بنا کر کے رکھے گئے پاکستان کے جنہ بنے رہے آگے چل کر کے کیا ہوا کہ سمیدان سوا کا گٹھن کیا جاتا تو بھو سمیدان سوا پر چلیں گے یہ کچھ بان لائن فیکٹ ہیں جن سے اوبجیکٹ یا تین نمبر کے کوئی بن سکتے ہیں جیسے بنگال کا پہلا گورنر کون تھا بنگال کا پہلا گورنر لکھا ہے نا کیا ہاں نہیں بنگال کا پہلا گورنر تھا کلائب روورٹ کلائب انتیم گورنر وارن ہیسٹنگ تھا پھر یہ گورنر بدل کر کے گورنر جنرل کر دیا تھا بنگال کا پہلا گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ ہی رہے گا اور انتیم گورنر جنرل ویلیم وینٹک کیونکہ اب بنگال کے گورنر جنرل کے پد کو پھر سے بدل کے بھارت کا گورنر جنرل کر دیتے ہیں تو بھارت کا پہلا گورنر جنرل ویلیم وینٹک بن جاتا ہے بھارت کا انتیم گورنر جنرل کیونکہ کیونکہ آجادی کے بعد اس پد کو پھر سے بدل دیتے گورنر جنرل کر دیتے ہیں تو سوطن بھارت کے پہلے گورنر جنرل یہی ماؤنٹ ویٹن رکھے گئے سوطنطر بھارت کے انتیم جو وہ بھارتی بھیقتی کو گورنر جنرل تو سی راج گوپالا چاری یہ چلے گئے تھے یہ ان کے جانے میں بھی نیرو جی کا ہی ہاتھ سمجھ لو ان کی جو بائیت تھی اور نیرو جی کے کچھ سمبند ایسے رہے جو آپ کو الگ الگ نیٹ پہ اور کتابوں میں مل جاتے ہیں تو وہ چلے گئے یہاں پر چکر بھارتی راج گوپالا چاری بھارت کے گورنر جنرل بنے پہلے بھارتی بھیقتی اور انتیم بھارتی بھیقتی جو بھارت کے گورنر جنرل رہے کیونکہ اب کیا ہوتا ہے اب ہمارے دیش کا سمیدان لاغو ہو جاتا ہے انیس سو پچاس میں اور یہ پد سماپت کر دیتے ہیں اور اس کے اسطحان پر کیا آتا ہے اب راشترپتی آ جاتا ہے تو گورنر جنرل کا نام بدل کر اٹھارہ سو اٹھا بن وائسرائے کیا گیا تھا یہ کچھ پیکٹ ہے مدراش بھارت کا پہلا نگر نگم مینشپل کارپوریشن بنتا ہے نگر نگم نگر پالی کا اور نگر پریشت یہ جو ہوتی ہے نا تو یہ شہروں میں یعنی جہاں شہر کسے کہتے ہیں ارون کسے کہتے ہیں کہ جن کی لوگوں کی آجیوی کا گیر کرشی یعنی کم سے کم پچاس پرتیشت لوگ اپنی آجیوی کا اپنا جیمن یا اپن کون سے کاریوں سے کرتے ہیں گیر کرشی کاریوں سے کرتے ہیں تو اس کو ہم شہر بولتے ہیں تو شہروں کے لیے اسثانی شاسن کی ویابستہ لوگ اپنے اسطر پر اپنے پرتنی دی کو چنے جنہیں پارست کہتے ہیں تو وہ تین پرکار کی ویابستہ ہے کسوں کے لیے پریشت بنائی جاتی ہے تھوڑے بڑے شہروں کے لیے نگر پالکہ ہو جاتی ہے اور جو مہا نگر ہوتے ہیں ان میں نگر نگم ہوتا ہے تو بھارت کا پہلا نگر نگم مدراز ہے ابھی جیسے مدی پردیش میں اندور نگر نگم کی سنگیاں بڑھ گئی ہے ایم پی میں اپ ڈیٹ کر لینا کتنی ایسی کچھ ہے میں جب ایم پی کے پہ آؤں گا نگر پالکہ نگر نگم میں نہیں ہوگی نگر پالکہ ہوگی شہروں میں چھوٹے شہروں میں اندور میں نگر نگم ہوگا یا نگر پالکہ نگم لکھ رکھا ہونا ملسپل کارپوریشن بولتے ہیں وہ لکھنے میں کر دیا لیکن نگر پالکہ اکیلا لکھا ہے تو وہ دوسری بوڈی ہے مطلب ہے شہروں میں اسطانی شہروں کی لیکن وہ چھوٹے شہر میں میٹروپولیٹن میں نہیں ہے بڑے شہروں میں نہیں ہے ٹھیک ہے نگر پریشت لکھا ملے گا جیسے اونکاری شربان جاتے وہاں وہ نگر پریشت ہے تو کشوے میں وہ پریشت ہے پریشت کو کاؤنسل بولتا ہے وہ نگر پالکہ پریشت بھی جوڑ دیتے ہیں ایسی نگر پالکہ نگم جوڑ دیتے ہوں نگر پالکہ الگ ہے اگر نگم جڑا ہے تو مطلب کارپوریشن ہے بڑا ہے اور اگر نگر پریشت لکھی ہے نگر پالکہ پریشت لکھی ہے تو مطلب ایک کشوے کی بھی عوستہ ہے کہاں پہ تو وہ نگم مانا جائے گا دیکھو نگر پالکہ کے آگے نگم لکھا ہوگا تو وہ نگم ہے پالکہ کو تم مت پڑھو اب نگر نگم پڑھ لیں ٹھیک ہے تو سولہ سو ستاسی میں پہلا نگر نگم بنا کلیکٹر کا پد بھارت میں کب بنا ہے یاد رکھیں گے سترہ سو بہتر میں سیونٹین سیونٹی ٹو میں دسٹرک کلیکٹر کا پد بنایا گیا تھا انگریجوں نے بنایا تھا یہ انگریجی مانسکتہ سے ہی کام کرتے ہیں آج بھی ان کے اندر کچھ وہی فیلنگ رہتی ہے یہ اپنے آپ کو مائی واپ سمجھتے ہیں لوگ بھی ان کو تب ان کے پاس عدکار ہوتے تھے آج کے سمیں میں اس پد کی آلوچنہ بھی کی جاتی ہے اور اس کی کوئی پراسنگ اکتہ بھی نہیں مانی جاتی ہے آگے چل کر کے اس پد کو سماپت کرنے کی یوجنائیں بنائی جارہی ہیں لیکن یہ آئیے اس لوگی اتنی پاور پھول ہے کہ ابھی اس یوجناؤں کو کریانویت نہیں ہونے لیتا ہے تو جلا کلیکٹر کا پد بنایا کس نے اس سمیں بارین ہیسٹنگز جو ہوتے اٹھارہ سو انتیز میں ویلیم وینٹک نے کمیشنر پد بنایا اگر آپ تھوڑے پرساسنگ کی ویوستہ کو سمجھنے کی کوشش کرو سامان پرساسنج سے ہم کہتے ہیں تو کیا رہتا ہے نا کہ سب سے لیول پر گرام آتے ہیں گرام کے بعد پھر کیا ہوتا ہے بلوک بانٹ پرساسنگ کی ویوستہ کے روپ میں ہے نا بلوک کے بعد پھر اس کے بعد پھر جلا آ جاتا ہے تحصیل بھی بیچ میں آ جاتی ہے نا پھر سمبھاگ آ جاتا ہے سمبھاگ کے بعد پھر راجی آ جاتا ہے تو راجی کا پرمک اگر پرساسنگ روپ سے دیکھیں کون ہوتا ہے راجی کا مکھے سچپ سمبھاگ کا پرمک کون ہوتا ہے تو وہ کمیشنر ہوتا ہے دیویجنل کمیشنر ابھی اندور سمبھاگ میں نئے کمیشنر آئے ہیں دیپک سنگھ اس کے پہلے مال سنگھ تھے مگر آپ نے ایک حادثہ سنا ہوگا جہاں پر وہ اسپورٹ ہوئے تھے ہردہ میں ہردہ اسپورٹ میں کئی لوگوں کی جان گئی تھی تو جہاں وہ فائر ورکس کی فیکٹری تھی اس کا لائسنس انہی نے رینو کیا تھا انہی کے پاس آئے تھا انہوں نے آکھیں بند کر کے اس کو ریڈیو کر دیا تھا تو ان آروپوں کی وجہ سے ان کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا اب ان کی جگہ نئے کمیشنر آئے ہوئے جلے کا پرمک کون ہوتا ہے تو کلیکٹر ہوتا ہے ایسے ہی پھر کیا ہوتے ہیں ان کے نیچے ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای بلوک لیول پر آپ نام سنتے ہیں ویڈیو بلوک ڈیولپمنٹ گاؤں میں پھر وہ سچے باز آتے ہیں تو ایسے کر کے یہ بیوستہ بنائی گئی تو بھارت میں کمیشنر پد کمیشنر الگ الگ جگہیں ملیں گے جیسے نگر نگم میں بھی کمیشنر ہوتا ہے انگرم ٹیکس میں بھی کمیشنر ہوتا ہے لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں سامانے پرشاسن سے سمجھ تو دیویجنر کمیشنر کا پد ویلیم منٹک نے ایٹین ٹوئنٹی نائی میں بنایا اور پورٹفولیو سسٹم کس نے شروع کیا تھا کیننگ نے شروع کیا تھا پورٹفولیو بیوہاگی پرنالی جیسے ہم کہتے ہیں اس کے نام سے جانی بھارت میں بجٹ اٹھارہ سو ساتھ سے شروع ہوا اس کے پہلے بجٹ جیسی چیزیں نہیں تھی بھارت میں پہلی بار جنگڑنا کرانے کی کوشش میو نے کی ایٹین سیونٹی ٹو میں لیکن یہ انڈمان جاتے سمیں اس کی ہتھیا کر دی گئی تو جنگڑنا کا کام ادور آ رہا پھر پہلی بار جنگڑنا بھارت میں پوری ہوئی ہے ایٹین ایٹی بن میں ریپن اس سمیں بھارت کا گورنر جنڈل تھا ایٹین ایٹی بھائیس رائے تھا ریپن کے سمیں سب سے پرتی ورس و دس سال کے انترال پہ جنگڑنا ہوتی رہی مگر دو جار اکیس میں نہیں ہوئی کیوں کیونکہ کورونا تھا لوگ ڈاؤن تھا اب کہہ رہے ہیں کہ دو جار پچیس میں ٹینسنس پورا کر لیں گے تو ابھی جو بھی جنگڑنا کے اکڑے آپ کو ملیں گے وہ دو جار گیارہ کے ملے اٹھارہ سو بیاسی میں بھارت میں شروعات ہوئی ہے اسطانی سواساسن یعنی نگر پالکہ ہے یا گرام پنچائت یہ یہاں سے مانا جاتا ہے اس کا جنگ کسے مانا ہے ریپن کو مانا ہے ریپن کافی اچھے باعث رہے تھے بھارتیوں کے اتنے انہوں نے تھوڑے بہت کام کیے انگال بیواجن کرجن نے کیا تھا انیس سو پانچ میں انیس سو پانچ میں کرجن نے ٹینیور سسٹم کی شروعات کی یہ ٹینیور سسٹم جسے آوہدی پرنالی یا کاری آوہدی پرنالی کہتے ہیں بیسے تو ڈیٹیل جرورت نہیں ہے پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا جیسے آپ مان کے چلو آئی ایس آفیسر بنے اب آئی ایس کے بعد پھر آپ کا پرموشن ہو کر کے آپ سچپ بن گئے سیکریٹری بن گئے اب سچپ بننے کے بعد کیا رہتا ہے کہ اکھل بھارتی یہ سیوائیں ہوتی ہیں تین آل انڈیا سرویس کون کون سی تین ہوتی ہیں ایک آئی ایس رہتا ہے دوسری آئی پی ایس انڈیا پولیس سرویس اور تیسری ہوتی ہے انڈیا فوریسٹ سرویس یہ تین آنکھل بھارتی سرویس ہیں یعنی ان ادھیکاریوں کی نیوکتی تو کیندر سرکار کرتا ہے لیکن یہ راج سرکاروں کے اندر کام کرتے ہیں جیسے آپ کلیکٹر بننا چاہتے ہو UPSC سے آپ ریکروٹ ہوں گے وہاں سے آئی ایس آوارڈ ہو گیا تو UPSC کہاں سے آ رہی ہے کیندر سے آ رہی ہے کینی آ رہی ہے اب آپ کی نیوکتی جب ہوگی کیڑر آلوٹ ہوتا ہے رینکنگ جیسے آتی ہے آپ کو محلوم مدی پردیس کیڑر مل گیا تو آپ مدی پردیس راج سرکار اب آپ کو ڈیچائیڈ کرے گی کس جلے میں کلیکٹر بنانا ہے آپ کا ٹرانسور کرنا ہے تو اب آپ جیون بھر مدی پردیس کیڑر میں ہی کام کرو گے آپ پیسہ نہیں کہ راجستان چلے جاؤ تیس گھر چلے جاؤ مہاراست چلے جاؤ آپ کا کیڑر جو ایلوٹ ہو گیا آپ اسی میں کام کرتے ہیں اسی میں آپ گھومتے رہو گے کچھ پرشتیتی بس کیڑر چینج کر دیتے ہیں جیسے مانکے چلو کہ شادی ہو گئی ایک کا کیڑر راجستان ہے ایک کا ایم پی ہے تو کسی ایک کا کیڑر چینج کر سکتے ہیں یہ تو پرشتیتی ہے اب آپ مدی پردیس کیڑر کہ ادھکاری ہو گئے تو کلیکٹر کی روپ میں جیون بھر تو کام نہیں کرو گے پرموشن ہو گا سچیب بنایا جاؤ گے تب کیا ہوتا ہے کہ کیندر میں ان کو بھیجا جاتا ہے سچیب آلائے میں کیندر میں سچیب آلائے سچیب آلائے کا مطلب ہی ہے سچیب دھن آلائے ایک طریقے سے سچیبوں کا گھر نہیں ہے آفیس ہے تو کیندر میں جب یہ جاتے ہیں تو اس کا بھی ڈیوریشن فکس ہے تین سال سے پانچ سال تک لگ بگ وہاں کام کرتے ہیں اس کے بعد پھر نے انہیں کہ راججب باپس بھیج دیا جاتا ہے تو اس سسٹم کو بولتے ہیں ٹینئور سسٹم آبدی پرانالی تو وہ کرجن نے شروع کی تھی آج بھی چل رہی آیا کچھ سمجھ میں جیسے آپ سچیب بنے سچیب بنا کر کے آپ کو کیندر میں بھیج دیا سچیب آلائے میں اب وہاں آپ تین سال پانچ سال تک رہے وہ کاریکال ختموں کا پھر آپ کو راججب باپس بھیج دیں گے اب راججب باپس آ کر کے پھر آپ کو نئے اس میں کسی میں سچیب بنا دیں گے راججب تو یہ شروعات کس نے کی تھی کرجن نے کی ایک مہتپون کمیٹی ہے جسے پبلک ایک آنٹ کمیٹی لوک لے خا سمیتی کہتے ہیں پی اے سی کے نام سے جانی جاتی ہے لوک سبا کی مہتپون کمیٹی ہے اس کا گھٹن بھی انیس سو اکیس میں کیا گیا تھا یہ سب جانچ پڑتال کرتی ہے کہ پیسہ جو خرچ کیا جا رہا ہے انیم کے تحت ہے اسی کام پر کیا جا رہا ہے جس کے لیے مانگا گیا تھا وہ سب باتیں آتی ہیں تو یہ مہتپون کمیٹی پڑھائی گئی بجٹ کی شروعات بھارت میں اٹھارہ سو ساتھ سے ہوئی تھی دیرے دیرے کیا ہوا بجٹ جو ہوتا تھا تو پورے دیز کے لیے ایک بجٹ رکھتے تھے اس میں سب ہی کا خرچہ ہوتا تھا چاہے کرسی ہو چاہے ریلوے ہو چاہے کچھ بھی ہو اب انیس سو اکیس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ریلوے بجٹ کو عام بجٹ سے الگ کر دے الگ اس لیے کر دیا کہ ریلوے چونکہ ایک بیاب شائق اپکرم کے روپ میں چلتا تھا تو اس کی انکم اس کے خرچے دکھانے کے لیے ایک کمیٹی بنی تھی ایکٹ ورت کمیٹی تو اس کی سپارش پر ریل بجٹ کو عام بجٹ سے الگ کر دیا گیا یہ بیوازن چلتا رہا اور کب جا کر کے پھر سماعت کیا گیا دوزار سترہ میں اب ریل بجٹ اور یہ کینٹی بجٹ پھر سیک ہو گیا ٹھیک ہے انیس سو پہنٹیس ایک اپریل کو آر بی آئی کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کے بعد یہ سمیدھان کا شروعات کا پورا کا پورا کیا ہو گیا ایکٹ ہو گئے میٹ پونٹ ستھے ہو گئے جن میں کچھ من لائن کوششن بنے تو وہ بھی بنا سکتے ٹھیک ہے پہلے تو ایک پرائیویٹ کی روپ میں ہی کھولا گیا تھا بس اس کو اترکت کام سوپے گئے تھے اترکت کام کیا تھا ایک کام یہ تھا کہ جو بینک ہیں ان کی نگرانی کرو اور دوسرا بیٹس سرکار کے بینکر کے روپ میں کام کرو اب یہ بھارت سرکار کا بینکر مطلب اس کا راشتری کرن کر لیا گیا یعنی راشتر کی سمپتی ہو گئی سب کچھ اب سرکار کے انڈر میں اب سرکار ہے لیکن اب بینک نہیں ہے بینک ہم اسے کہتے ہیں جہاں پر میں اور آپ جا کر کے اپنا خاتہ کھول سکے پیسے نکال سکے چیک سویدہ ملے ہم اس میں یہ کام نہیں کر سکتے اب یہ بینکوں کو ریگولیٹ کرنے والی سنستہ ہے بھارت میں کون سا بینک کھولے گا کس کو لائسنس ملے گا نہیں ملے گا وہ سب یہ دیکھتی ہے جب ہم ایکانومکس میں آئے ہیں تو اس کو اور ڈیٹیل میں آپ سمجھ پاؤ گیا نا تو بھارتی یہ سمیدان کا نرمان ہوا کیونیٹ مشن آیا تھا کیونیٹ مشن کی سپاریس پر سمیدان سوا بنائی گئی اس کیونیٹ مشن میں کیونیٹ مشن کی صلاح کو مانتے ہوئے ہم نے ایک سمیدان سوا بنائی اس سمیدان سوا کے لیے تین سو نواسی سدس سے چنے گئے ان کو اگر ہم دو بھاگوں میں بانٹے تو تین سو پچیاسی اور چار چار جو تھے وہ پٹس کمیشنری سے تھے اور تین سو پچیاسی جو یہاں کے اس سے اب تھری ایٹی نائن میمبر تھے مسلم لیگ اس کی سدس سنکھیا کافی کم تھی تو اس نے کیا کرایا دنگے کرانے شروع کر جہاں جہاں ان کی آبادی زیادہ تھی وہاں پر قتل و عام کرانا شروع کر دیا تو اب لگنے لگاتا کہ نہیں اب تو بڑوارہ ہو کے رہے بڑوارہ ہو کے رہے گا تو پھر بھارت کے لیے سمیدان سوا الگ ہوگی پاکستان کے لیے الگ ہوگی تو یہ سمیدان سوا بھباجت ہو گئی تو تین سو نوازی سدسیوں میں سے بھباجن کے بعد سدسیوں کی سنکھیا گھٹ کر کے رہ جاتی ہے یہ یاد رکھیں گے اب سمیدان سوا سنبند کچھ پرشن آتے رہتے ہیں کس تو اتنے سرل ہوتے ہیں کہ آپ آسانی سے پڑھ دیتے ہیں جیسی کتابوں میں بھی ان کے اتر ہمیں دل جاتے ہیں کچھ پرشن تھوڑے سے کٹھ ہوتے ہیں یہ جو سمیدان سوا بنی سمیدان سوا کی پہلی بیٹھ بلائی گئی وہ ڈیٹ پوچھ لیتے ہیں تو وہ ہے 9 دسمبر 1946 کو اب پہلی سوا بلائی گئی تو اس سوا کا سوا مہاپتی کسے بنایا جاتا ہے تو پہلے جو عدیق تھے وہ تھے ڈاکٹر سچدان سنا آہستھائی تھے پیمپری تھے دوسری میٹنگ بلائی جاتی ہے 11 دسمبر 1946 کو ایک دن کا گیپ لیا اور اب اس کے عدیق شنے گئے ڈاکٹر راجون پرشادی بھارت کے پہلے راشترپتی ایک مانتر ایک وقت جو دو بار بھارت کے راشترپتی رہے ہیں باقی کوئی بھی دو بار ہمارے دیش میں راشترپتی نہیں رہا ایک دوسری میٹنگ ہو گئی اب یہ جو سمیدان سبا ہے سمیدان سبا دو کام کرتی ہے ابھی تو سمیدان بن کے تیار نہیں ہوا ہے سمیدان بننے میں کافی لمبا سمی لیا دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دن کا سمی لگ گیا تھا تب دیش کو چلانے کے لیے یہ ایک سنصد کے روپ میں بھی کام کرتی ہے بھئی دیش کو چلانے کے لیے پارلیمنٹ یعنی کانون وں چلیں گے تو وہ سنصد کیا کہلاتی ہے انترم سنصد انترم کا مطلب ہے temporary کہ جب تک اس سنصد نہیں آئے گی تب تک یہ کاریو دیکھے گی تو سنصد کے روپ میں کام کرتی ہے تب اس کی ادھی کون کرتا ہے بولو جی بھی مابلنکر گڑیش واشدیو مابلنکر یہ وہ بھی اکتی ہیں جو بھارت کی لوگ سبا کے پہلے ادھی اکش اور جب یہ سمیدان سبا کے روپ میں کام کرتی ہے تو اس کی ادھی اکش دکٹر راجند برشاد جو ہیں وہ کرتے رہتے ٹھیک اب آگے چل کر کے کیا ہوا یہ جو میمبر بتائے نا آپ کو ان میمبر وں کو تھوڑا سا اور الگ الگ لکھ لو کہیں پر بھی کتنے میمبر بتائے تھے 389 نا تو 389 میں سے 292 میمبر جو تھے یہ بریٹس پروبینس یعنی بریٹس پرانتوں سے آئے تھے چار جو تھے وہ بریٹس چیف کمیشنری سے چنے گئے تو 292 اور 4 کتنے ہو گئے 296 اور ٹوٹل میمبر تو 389 ہے تو باقی کے کہاں گئے کبھی 93 میمبر جو ہیں وہ دیشی ریاستوں سے آئے تھے یہ یاد رکھنا یہاں سے کوئی پرشن بن سکتا ہے یا مسلم لیگ کے کتنے ممبر تھے ایسا پوچھ سکتے نا وہ بھی لکھ لو سمیدان سوا میں کانگریز کے سدشیوں کی سنکیاتی 208 اور مسلم لیگ کے ممبر کی سنکیاتی 73 یہی ان کو کروہ دیت ان کو یہ حجمی نہیں ہوا کہ ہمارے 73 کانگریز کے 208 ہے نا تو سمیدان سوا میں اپنی کمجور استطی کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نے سمیدان سوا کا بحث کار کرنا شروع کر دیا تو جو میٹنگ بلائی تھی نا پہلی 9 دسمبر 1946 کو مسلم لیگ نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا جان اوچ کے نہیں کیا ہمارے ہاتھ میں آیا کیا سمجھلو کہ اس کا گٹھن بھی کوئی ایک فیج میں نہیں ہوا ہے تین چرنوں میں یہ چلیے تین کون کون سے سمیدان سوا کے گٹھن کے چرن ہے کہ پہلا چرن ہے کہ جب اس کی ستھاپنا کی بات کی جاتی ہے یعنی کی کی سفاریس پیج ہے کی سفاریس اس کی سفاریس پہلا چرن ہو گیا انہوں نے بولا تھا کہ سمیدان سبان بناو اب اس میں دس لاکھ پر ایک پتنی ہی رکھا گیا لیکن یہ تین سو نواسی سدر سے پورے بھارت کے ہیں جس میں بانگلہ دیش بھی ہے مسلم لیگ نے دنگا شروع کر دیا وہ پارٹسپیٹی نہیں کرتی ہے نو دسمبر کو بھی نہیں آتی ہے تب جا کر یہ پسٹ ہو گیا نا کہ اب بھارت کا تو بھارت کا بھواجن ہوگا یعنی کہ اب یہاں بھواجن کسی یوجنہ کے آدار پر ہوا تھا جو یوجنہ دیتی نا تین جون کی دوسرا چرن یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تین جون سی تالیس ویواجن اور دیش کا ویواجن اس کا مطلب کیا ہے کہ سمبیدان سبھا کا بھی ویواجن ہوگا سمبیدان سبھا کا ویواجن بھی ہوگا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمبیدان سبھا پھر سے پنر گٹھت کی جائے گی نا کنر گٹھت کی جائے گی تو دوسرا چرن یہ ایک ہی ہے اس میں پہلا چرن کی ایمی ایمی سن تین سن 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 بن گئے تو اب کنر گٹھت تیسرا آتا ہے سمبیدان سبھا میں جو انہوں نے پوچھا کہ سر کشمیر اس میں تھی کی نہیں تھی کشمیر تھی ہیدر آباد تھے کچھ ایسی ریاستی تھی جو ابھی تک اس میں ملی نہیں تھی تو تیسرا چرن دیسی ریاستوں سے سمبند ٹھیک ہے یعنی دیسی ریاستوں سے سمبند کیا ہے کہ ہیدر آباد الگ سمیں مر جوا بھارت کے ساتھ جمہو کشمیر الگ جونہ گڑ الگ بھو بھوپال بھی بھواد میں ملا تو یہ الگ الگ چرن کو ہی ہم کیا مان لیتے ہیں کہ یہ تیسرا چرن ہے جو کی تیسی ریاستوں سے سمبند سمبیدان سبھا کے گٹھن کے تین چرن یہ ہے سمبیدان سبھا کے گٹھن کے یعنی اس کی فارمیشن کے تین سٹیپ یہ ہو گئے اب نیکسٹ سمبیدان سبھا کام کرتی ہے تو سمبیدان سبھا کام کرتی ہے اس نے لمبا سمی لیا دو سال گیارہ مہینے یہ سب چیزیں لیں لیکن اس کے کام کرنے کو بھی ہم تین بھاو میں بانٹ سکتے لکھو وہ گٹھن کے چرن تھے اب سمبیدان سبھا کے تین چرن تین فیج میں یہ کام کرے پہلا نو دسمبر 1946 سے شروع ہوتا ہے یعنی جب پہلی بیٹھ کر رہتی ہے اور یہ چودہ اگست 1947 تک کام کرتی اس سمہ تک اس نے کام کیا تھا جیسے کیبنیٹ مشن نے اس کو بتا تھا اس کے انساری کام کر لئی ایک چرن یہ ہو گیا دوسرے چرن کی شروعات مانی جاتی ہے 15 اگست 1947 اور یہ کب تک چلتا ہے جب تک ہمارا سمیدان بن کر تیار ہو گیا بن کر تیار ہو ہے 26 نومبر 1949 کو یعنی اس دوران سمیدان سبا ہماری ایک انترم سنصد کے روپ میں کام کر رہی ہے انترم سنصد ہے یعنی کی اس کو پوری ستہ پرابت ہے نا تو آہستھائی سنصد یعنی انترم سنصد کے روپ میں کام کر دوسرا چرن ایک تیسرا چرن مانا جاتا ہے 27 نومبر سے شروع ہوا ہے 27 نومبر 1949 سے شروع ہوا ہے اب اس نے کیا کام کیا ہے دیکھو سمیدان 26 نومبر کو تیار ہو گیا 26 جنور ہی پچاس کو لاغو ہوا ایک دن لاغو کر ترنت چناؤ ہو نہیں سکتے کہ چناؤ ہو جائے ترنت کاؤنسل آب منسٹر بن جائے ترنت پرائی منسٹر بن جائے راست پرات بن جائے وہ پرکریہ تو دیرے دیرے چلی چناؤ 51 تک چلے 27 نومبر 49 سے لے کر سن 1952 تک مارچ 1952 تک یہ ایک طریقے سے آہستھائی سنصد کے روپ میں ہی کام کر رہی اکی یہ یاد رکھو گے سمیدان سبا کو لے کے جو پرشن بنیں گے وہ مجھ لگتا یہاں پہ کچھ کچھ کے آنسر مل جائیں گے کچھ آپ کو کبھی ہو سکتے ایسی پرشتی بنے اگزام مول میں کام من سینس لگانا پڑے وہ جرور ہی آگے بڑھتے سمیدان سبا سمیدان سبا گھٹن ہو گیا تھا کیوں بنی ہے کیا کرے گی اس کا اُدیش کیا ہے تو objective proposal کی بات آتی ہے جنہیں اُدیش پرستاؤ کہتے ہیں پرشن بن جاتا ہے اُدیش پرستاؤ کس نے پرستط کیا بتاؤ ہاں اُدیش پرستاؤ جواہر لال نہروں نے پرستط کیا تھا کب کیا تھا ڈیٹ ہے تیرہ دسمبر انیس سو کیالیس کو اور ان کے اُدیش پرستاؤ کو سمیدان سبا نے اپرویول دیا یعنی شویقرت کیا 22 جنوری انیس سو سیتالیس کو 22 جنوری 1947 کو یہ سویقرتی مل جاتی ہے کہ یہ سب کام ہوں ہمارے سمیدان سبا کو سمیدان بنانے میں دو سال اور 18 دن کا سمیل لگا تین سال میں ایک سمیدان بلایا اگر اس کی آلوچنہ کریں تو یہ بڑی آلوچنہ ہے کہ ایک سمیدان کو بنانے میں اتنا سمیل لے لیا اور بنانے کے نام پر آپ نے کیا کیا مولکتہ تو ہے ہی نہیں مولکتہ کا مطلب ہے خود سے کچھ کیا ہو آپ نے تو دوسرے دیشوں کے سمیدان وں سمیدان بلتے سمیدان پریورتن کی ضرورت اب ایک سانسد مہمد ہے بول رہے تھے اگر چار سو سے زیادہ سیٹیں آئیں تو ہم سمیدان میں پریورتن کر دیں گے تو سمیدان آپ کر دیں گے بدل دیں گے آپ کو چار سو سیٹوں کا انتیار نہیں کرنا ہے آپ ابھی بھی بدل سکتے ہو کیونکہ سمیدان میں سنسد تین پرکار سے ہوتا ہے سادران محمد مل گیا کر دو گے ہندرہ گاندی نے بدل ہے کانگریس بروت کرتی ہے جو لوگ ہیں انہوں نے سمیدان کو اتنا بدل ہے 42 ماں سنسد جس سنسد کو ہی اپنے آپ میں منی کانسٹیٹیوشن کہتے تھے جب جیسی سویدہ جان پڑی تب بدلتے رہے تو یہ آج کا جو یگ ہے بڑا خطرناک ہے سوشل میڈیا کا یگ ہے کہ آپ کی کہ گئی باتوں کو سنسنی کھیج بنا کر کے کوئی فیلہ دے یا آپ بولتے ہیں پورا سنٹس تھوڑا سا حصہ لے کر گھما دے دیکھو یہ تو آلوشنا کر رہا ہے آلوشنا کے کئی پوائنٹ بنتے ہیں تو سمیدھان میں پریورتن کرنا سنسد کادیکار ہے بلکل کر سکتی ہے کوئی نہیں روک سکتا بہمت میں ہوگا وہ کر سکتا ہے تو کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ نہیں سمیہ سمیہ پر ہر سرکار نے کیا ایون کر رہے آرکشن کو دیکھ لیں آرکشن آہ ستھائی بیوستہ تھی دس سال تک چل نہیں تھی آج بھی لگاتا رہے ہر بار دس سال کی سمیدھان سنسدن کر دیا جا تو اس کو بنانے میں یہ تھی اب آلو چنہ کے پوائنٹ ہے لیکن positive بات بھی بول سکتے ہر چیز کی برائی ہے کیوں اتنا سمیہ لگایا کیوں کیونکہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ کہ ہمارا دیس غلام ہو جائے یا ان لوگوں کے ہاتھ میں پابر چلی جائے جو پھر تانہ سائی کریں اس سے بچنا چاہتے تھے بچنے کے لیے جو بھی وشو میں ان کا دھین کیا اور ان میں سے جو اچھی بات تھی وہ لے کر آئے اگر نہیں کرتے تو کیسے پتا چلتا کہ کس دیس میں کونسی بیوستہ چل رہی یہ بھی اچھی بات تو آلوچنا کے پوائنٹ بھی 49 کو اسے کیا کہتے ہیں اس کو ہم سمیدان دیوست کی روپ میں 26 نومبر کو بناتے ہیں سمیدان لاغو کیا جاتا ہے 26 جنوری 1950 کو یہ انتجار کیوں جب کی بن کر کے تو تیار ہو گیا نومبر میں اب دو مہینے انتجار کیوں کر رہے ہو تو اس کے پیچھے مشیش کوئی جنوری کو منایا گیا تھا 1930 میں تو اس دن کی یاد کے سندرب میں 26 جنوری کو لاغو کیا جاتا مگر اس کے تین پرابدان اسی سمیہ لاغو ہو گئے تھے کون کون سے تین پرابدان ناغرکتہ سمبندی جو کلوج تھے نرواشن سمبندی جو پرابدان تھے اور انترم سلسل سمبندی یہی سایت تین پرابدان جو تھے اس سمیہ لاغو ہوئے سی سمیدان بعد میں لاغو ہوتا ہے سمیدان سباس سمید سمید وہ بھی دیکھیں گے اور اس سمیدان میں الگ الگ دیشوں سے کچھ باتیں لی گئیں لی تو بہت ساری گئیں لیکن جو مہت برٹین سے کیا پرمک باتیں بھارتی سمیدان میں ایڈ آن کی گئیں سب سے پہلا آتا ہے پارلی مینٹری سسٹم سنسدی شاشن پرنالی برٹین میں شاشن کرنے کی جو پرنالی ہے وہ پارلی مینٹری ہے سنسد کو زیادہ شکتیاں ملی ہیں ہمارے دیش میں بھی سنسد کو زیادہ شکتیاں دی گئی ہیں تو جو سنسد کے کار پرنالی ہے کیسے پرستط کیے گئیں کیسے پارت ہوں گے کیا چرچہ ہوگی سب کچھ وہی پرویزن دیئے گئے پھر یہاں لکھا آئے collective responsibility of cabinet collective کا مطلب ہوتا ہے ساموہ responsibility کا مطلب ہوتا ہے اتر دائد اور cabinet مطلب جو منطری منڈل جیسے کہتے ہیں تو منطری منڈل کا ساموہ اتر دائد یا منطری پریشت کا ساموہ اتر دائد وہ پرابدان ریٹین میں جیسا ہے بیسائی ہمارے دیش میں رکھ آئے اب پرس نوٹ تا ہے کہ یہ ہے کیا پرابدان تو بستار سے جاننے کے لیے ہم جب پڑھیں گے تب جانیں گے لیکن سوٹ میں ایسا سمجھ لو کہ ساموہ جمہ داری تیہ کی جا رہی ہے ساموہ جمہ داری کیسی ہوتی ہے مان کے چلو کلاس میں ایک بیٹی کو مانیٹر بنا دیا یا ایک اور پیچر باہر چلا گیا آپ کلاس میں کچھ ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے یا کچھ کوئی کرتا ہے تو سجا کس کو ملتی ہے پوری کلاس کو ملتی ہے بے سک ایک نے کیا ہو سب کو ملتی ہے یا وہ نہیں بتائے گا تو سب پھٹتے ہیں ساموہ کو اتردائی تمہیں کچھ ایسا ہے کہ مان لو کسی ایک منتری کے خلاف اس کے اگینسٹ میں کوئی پرستاو پاس ہو جائے کسی ایک منتری جیسے آج کے سمیں آپ کو کون سا منتری نہ پسند ہے آپ کس منسٹر کو چاہتے ہو کہ اس کو نہیں ہونا چاہے اس مرتی ایرانی کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کو منتری پر سے اٹھا دینا چاہے اب صرف اسمرتی ایرانی کے خلاف پرستاو پاس ہو جائے یا اسمرتی ایرانی اپنی طرف سے کوئی بدھے پرستت کرتی ہیں اور وہ بدھے پاس نہیں ہوتا ہے تو اسطیفہ کس کو دینا چاہیے اسمرتی ایرانی کو یا پل سے کون اٹے گا اسمرتی ایرانی جمعیداری ہے ایک ڈوبے گا سب ڈوبیں گے یہ سب ایک دوسرے کو بچھاتے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس منتری کا کام خراب ہے تو ہم نے تو صرف اس کے اخلاب پرستاو رکھا تھا اس کو چاہیے نہیں تو اسے بولتے ہیں کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی آف کیبینیٹ سام ہو ہی کتر گا پوچھ رہے آپ ہاں پر بھی یہی پرمپر آج وہاں پوری سرکار جائے جیسے مان کہ یہ مہن یاد والا جو سرکار ہے ان کے کسی ایک منتری کے خلاب پرستا پاس ہوتا ہے تو صرف اس منتری کو ورکاس نہیں کریں گے پوری منتری منڈل چلا جائے اسے کہتے ہیں سام ہو ہی کتر گائی یعنی ایک ناؤ پہ سب 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 ڈوب خراب نرملا سی تر رما جو پر فورم سب سب اچھا جن منسٹر کا ہے نیتن گڑکری جی کا ان کو پی ایم بنانا چاہیے پی ایم کو گھر بھیجنا چاہیے یہ بیقت اتمت ہے اس پہ ہمارے پیس دوسری بات سمجھ میں آگئی نا کلیکٹیو ریس ویلیٹی یہ برٹین سے لیا تیسرا اس میں دیکھو لکھا ہے کہ فارمال سپریمیسی آف پریسیڈنٹ اینڈ ریال پاور ویسٹ کاؤنسل آف مینسٹر یعنی فارمال کا مطلب ہوتا ہے آپ چارک سپریمیسی کا مطلب ہے سربوچتہ یعنی آپ چارک روپ سے راشتر پتی کا پرمک ہونا لیکن واسطوک شکتیاں کس میں ہیں منتری پریشت میں ہیں کاؤنسل آف مینسٹر میں یہ پرابدان برٹین سے لیا اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیش میں راشتر پتی نہیں ہوتا راجہ یا رانی ہوتے ہیں لیکن راجہ اور رانی بھی ان کے صرف آپ چارک ہیں ہمارے دیش میں راشتر پتی کو ہو ہی کر نا راشتر پتی اپنی مرجی سے نہیں کر سکتا ہے تو پاس ریال پاور کس کے پاس ہے ہم پڑھتے ہیں کہ راشتر پتی کسی کی سجا کو معاف کر سکتا راشتر پتی کچھ نہیں کر سکتا کام سلو منسٹر پوست کو بولتی ہے کہ آپ کو ان کی سجا معاف کر نی ہے وہ سمجھ لو سپیکر باقی سب کانسل آف منسٹر سکتیاں کس میں ہو گئی ریال پاور پانتری پریشت میں اور دکھانے کے لیے آپ چار ایک پرموک کون ہے راشتر پتی بریٹین میں بھی باسط سکتیاں ان کی کانسل آف منسٹر میں اور دکھانے کے لیے پرموک کون کا راج آرانی ہوتے ہیں یہی پر ایک پرس جو آپ کو پڑھنا پڑے گا آگے بتاؤ بھارت کا راشتر پتی بریٹین کے شاشک سے ادھک شکت سالی لیکن امریکہ کے راشتر پتی سے کم شکت سالی ہے کیسے تو بریٹین میں بھی سانسیدی بھرنالی تو وہ آگے چل سمجھ لیں گے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا راشتر پتی ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی اس کے پاس پاور نہیں ہے وہ تو ہوا یہ پرمپرہ بن گئی راشتر پتی پد پر اگر کوئی تین سیشن جیسا بیقتی آ جاتا تین سیشن بھارت کے مکھ نرواشن آئفت رہے تھے انہوں نے ہی نرواشن آئیو کی پہچان اتنی بڑھائی اور اگر ایسے بیتی کو پد پر بیٹھا دوگے تو وہ تو اپنی سکتیوں کو دکھا دے گا یہ بھی کہتے ہیں کہ نہروجی اگر پریسیڈنٹ ہوتے ڈاکٹر پھر اگلہ لکھا ہے اس میں law making procedure یعنی قانون بنانے سمبندی جو پرکریہ ہے بنانے سمبندی پرکریہ یہ بھی ہم نے بریٹین سے لیا یعنی پہلے بیدھیک پرستط کرو چاہے لوگ سوا میں چاہے راج سوا میں اس کے بعد دونوں صدروں سے پاس کرو پھر راشتر پتی سے signature ہوں گے پھر اس کو notified کر آؤ یہی پرکریہ بریٹین میں چلتی ہے پھر لکھا ہے کہ speaker post of speaker apply legislature یعنی کہ speaker کا پد ہے جیسے ہم عدیقش بولتے ہیں تو وہ پد بھی بریٹین سے لیا گیا ٹھیک ہے single citizenship ایکل ناغ رکھتا پریٹین میں ایکل ناغ رکھتا ہے ہمارے دیش میں بھی ایکل ناغ رکھی گئی ہے یہ پرابدان بیوان سے لیا ہے سانسدوں کو وشیش عدیقار ملتے ہیں special privilege پرابط ہوتے ہیں جیسے انہیں سانسد کا سطر چل رہا ہے تو چالیس دن پہلے تک گرپتار نہیں کر سکتے بینا سپیکر کی عنومتی سے گرپتار نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیجری وال پی ایم کے خلاف جب بولتے ہیں انرگل کو بولتے ہیں تو کہاں بولتے ہیں وہ اپنے ویدان سبا میں بولتے ہیں وہ کبھی باہر آ کر کے ساردنک منچوں پر ایسے باس نہیں دیتا ویدان سبا میں الٹا سیدھا بھی بول جاتا کیوں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ویدان سبا میں کہی گئی بات کے برود کسی بھی نیایالے میں کوئی کاریوائی نہیں ہو سکتی کوئی مان آنی کا کیس دائر نہیں ہو سکتا اور یہ تو وہ بیقتی ہے جس ایسے کچھ انہیں ویشیش ادھکار رابط ہوتی ایسے اور بھی کچھ پرابدان ہے مگر کتنے سے ہمارا کام چل جائے بھار ایسا ہی تو ہے یہ ہی تو ہے ہاں ترکار گر جاتی ہے ایک منتری کے خلاب کی پرستا پاس ہو جائے یا منتری چاہے کہ مجھے یہ بیدھیک پاس کروانا ہے اور پاس نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے سرکار کو رجائن کرنا پڑے گا ہاں وہ سرکار ستہ پکش میں تھوڑی تھی وہ منتری تھوڑی یہ وہ سانسد ہے وہ بھی بیپکش کی سانسد ہے منتری کے خلاب اگر کوئی پرستاو پاس ہوتا ہے تو سرکار گر جائے ہاں تو ان کے اخلاب پرستاو پاس ہوا کیا نہیں وہ نے ریجائن کر دیا انہیں ہٹا دیا پردان منتری جسے چاہے اسے ہٹا دے گا لیکن سنسد اگر اور کسی کے اخلاب پرستاو پاس کر دے تو سرکار کے اخلاب پرستاو مانا جاتا ہے تو سرکار جب تک majority ہے بہمت ہے تو ایسا آپ کو کوئی ادارن نہیں ملے گا سرکار کیسے کام کرتی ہے بہمت کے آدار پر لوگ سوا میں سیٹ یں دو سو بہتر صدد سے چاہیے بہمت کے لئے ٹھیک ہے نا ان کے پاس ستو تین سو سے اوپر ہے نا بپکش جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس ست پکش سیٹ یں کم ہیں تو یہ پرستاؤ لائیں گے ذرکار کے خلاب ان کی سیٹ تو ویسے ہی کام ہے تو ان کا پرستاؤ پاس ہو ہی نہیں سکتا نہیں بھارت کے سمبیدان میں سنسوذن کرنے کے لیے کچھ سنسوذن ایسے ہوتے ہیں جہاں پر راجیوں کی ویدھان منڈل سے بھی سہمتی لینی پڑتی ہے پنچائتی راج بنایا تھا تو اس میں بھی لینی پڑی وہ پرابدان بھی امریکی سمبیدان میں تھے وہ بھی اپنے راجیوں سے لیتے ہیں تو یہ کچھ پرمو بات ہے جو امریکی سمبیدان سے آئی ہے اب چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے آئرلینڈ کا نام آ جائے تو آئرلینڈ سے ہمارے دیش کے سمبیدان میں کیا آیا ہے تو پہلا تو آتا ہے ڈاریکٹی پرنسیپل آف سٹیٹ پولیسیز ڈی پی ایس پیچ بولتے ہیں ان کو یعنی نیت نردیشک تتو یہ آئرلینڈ کے سمبیدان سے لیے گئے جو ابھی آپ پوچھ رہتے ہیں نا یو سی سی سمان ناغرک سہنٹا تو یہ سمبیدان کا بھاگ چار ہے جس میں لکھا ہے کہ راج جب پولیسی بنائے گا تو ان تتو کو دھیان میں رکھے گا راج سے مطلب کیا ہوتا ہے راج سے مطلب ہوتی ہے سنست راج سے مطلب ہوتے ہیں راج کے بدان منڈل راج سے مطلب ہے بھارت سرکار راج سے مطلب ہے راج سرکار راج سے مطلب ہے وہ ہے سنستان وہ ہے انسٹیٹیو جسے قانون بنانے یا بائی لوج بنانے کا دیکار اسے راج کہتے ہیں آرٹیکل بارہ میں اس کی پریواس ہے تو راج جب قانون بنائے گا تو ان تتو پر دھیان دے گا جیسے سمان ناغرک سنتہ یہی لکھی ہے سمان اس میں داریکٹیو پرنسپل اپسٹیٹ پالسی میں تو یہ راج کے اوپر ہے کہ آپ اسے لاغو کرو یا نہ کرو جیسے ابھی اس نے کر دیا گواہ میں لاغو ہے اسم میں بھی ہو جائے گا وہ تتو جو ہیں وہ کہاں سے لیے گئے کس دیش کے سمیدان سے آرلینڈ راج صبح میں کچھ سدشیوں کو منونیت کرتے ہیں منونیت سائی تکلا سیسٹم امریکہ سے اور پھر میں نے بتایا تھا کہ ایک بار جو مل گیا وہ الگ نہیں ہو سکتا سیپریشن اور راج کے بھی سکتیوں کا بڑوارا اور عوش سکتیوں کا کس میں ہو سنسد میں ہو نا کین درے میں ہو نا یہ پرابدان بھی کرناڑا کے سمیدان سے لیے گئے آسٹیلیا کے سمیدان سے ایک سمورتی سوچی یعنی جو لسٹ بنی ہے کہ کون کانون کس بھی سیپر بنائے گا سنگ سوچی میں کندر بنائے گا جاپان کے سمیدان سے کیا لیا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی بن لیا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ون کیا کہتا ہے ٹوئنٹی کو ہم تب تک پنیشمنٹ نہیں دے سکتے جب تک کی کانون کی پرکریہ کا پالن نہ کریں یعنی رول آف لاغ ہی بات کرتا مال لو آپ نے کسی کی پیسے چورا لیے اب آپ نے پیسے چورا لیے تو آپ کو سجا پبلک نہیں دے سکتی آپ کو سجا ملے گی بائی کوٹ یعنی چوری کرنے کے لیے کیا پرکریہ ہے اس کے لیے کیا پراد ہے جیسے آتنک آیا تا جیسے اس کو بھی پورا وکیل ملا پوری پرکریہ کا پالن ہوا تب جا کر کے فانس دی گئی تو مولی ادھکار میں اور اس کو وسترد کریں دکشن افریقہ کے سمیدان سے کیا لیا ہے تو سمیدان سنسودن سمبند کچھ پرابدان ہم نے دکشن افریقی سمیدان سے لیے پور وو سوویت سنگ جیسے آج رشیہ کہتے ہیں وہاں سے مولک کرتب بھی لیے پندامیل ڈیوٹی پندامیل ڈیوٹی پہلے نہیں تھی ان کو کب جوڑا تھا 42 میں سنسودن دوار ڈیوٹی سر کرتب مولک کرتب جرمنی سے آپ آپاد کالین سمبند پرابدان دیئے گئے فرانس سے جو ریپبلک ورڈ آتا ہے ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے گھن تنتر یہ جو ہے یہ کہا سے فرانس سے لیا گیا ہمارا راشترپتی پرمک ہوتا ہے تو راشترپتی کا چناؤ ہوگا راشترپتی کا پتر راشترپتی نہیں بنے تو اسے ریپبلک کہتے ہیں بریٹین ریپبلک نہیں ہے کیونکہ اس کا پرمک راجہ رانی ہی رہیں گے وہ ہی پریبار رہے گا لیکن ڈیموکری سی ہے دو دونوں میں انتر بھی بریٹین کا سمجھ لو بریٹین میں کیا ہے کہ وہاں پر پارلی ایمینٹ ہے بریٹین کی سنسط کو پارلی ایمینٹ ہی کہتے ہیں اس کے دو ہاؤس ہیں دو صدن ہیں ایک اپر ہاؤس سٹیٹ کاؤنسل کے جیسا ایک لور ہاؤس ہاؤس آف ریپریزنٹی ٹیو بولتے ہیں ان کے چناؤ ہوتے ہیں جنت پرتی شروع سے چنتی ہے ٹھیک ہے آپ چناؤ میں جیسے بہومت ملتا ہے وہ اپنا پرائی منسٹر بنا لے گا کاؤنسل منسٹر بن جائے گی دوسری طرف وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں کا شاشک جو بھی مہاراج یا مہارانی رہے ہوں تو یہ چنی ہوئے لوگ ہیں منتری پریشت انہی کو ساری شکتیاں پرابت بس ان کو آپ چاری روپ سے ان کے سگنی چر کیلئے بھیجا جاتا ہے جیسے ہماری راشت پتی کو بھیجا جاتا ہے تو آپ کا question کیا تھا وہ انہی پریبار میں چلتا رہے گا انہی کو ملتا ہے پہلے انہی کا شاسن تھا وہاں پر کرانتی ہوئی کرانتی میں اس پریبار نے ڈیموکریسی کی ستھاپنا کی سمجھوتا ہوئا تھا اس لئے اس پریبار کو اپچاری روح سے پرمک مان کے چلتے ان کو کچھ خودے 89 لوگ یا بیوازن کے بعد جو بچے ہوئے لوگ تھے اس میں کمیٹی بنائی گئی سمجھتیاں بنائی گئی وہ سمجھتیاں پوچھی جاتی ہیں کچھ پرمک کمیٹیاں یاد کرنی پڑے گی جیسے میتپون کمیٹی کون سی آتی ہے ڈرافٹ کمیٹی اسے کیا بولتے ہیں پرارو سمجھتی یہ سات سدسیت ہی اس کے عدیقش بنائے گئے تھے ڈاکٹر وی آر امبیٹ کر اس سمجھتی ڈرافٹ جیسے کوئی بلڈنگ بنتی ہے نا تو اس کا ارکیٹیکش پہلے ڈیجائن بناتا ہے تو بیسے ہی ہمارے سمجھتان کا ایک پرکار سے ڈرافٹ یہ تھا تو ڈاکٹر بیمرا امبیٹ کر اس کے عدیقش تھے اس کے علاوہ جو سدسیت ان میں نام ہے این گوپالا سوامی آئینگر اللہ دی کرشنا سوامی ایر کم منسی ایس ساد اللہ این مادو راو ٹی ٹی کرشلم چاری اب یہاں پر دیکھو پہلے سدسیت بی ایل مطر یا بی ایل مطر ان کی جگہ لائے گئے این مادو راو اور پہلے سدسیت دی پی خیتان دی پی خیتان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کے اس ستان پر لائے گئے تے ٹی ٹی کش لم چاری تو یہ چار سات نام آپ یاد رکھیں گے مہت پون سمیتی میں مانی جاتے ڈرافٹ کمیٹی نیکسٹ پھر ایک سمیتی ہے یونین پاور کمیٹی یونین کا مطلب یہاں ہو جائے گا سنگ پاور کا مطلب ہو جائے گا شکتی اور سمیتی اس کے ادھیکش کون تھے جواللال نہرو پھر آتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کمیٹی تو فیڈرل کا مطلب کیا ہوتا ہے سنگ ہے نا تو سنگ اور کونسٹیٹیوشن سمیدان سمیتی تو سنگ سمیدان سمیتی کے ادھیکش بھی جواللال نہرو بنائے گئے اگلا آتا ہے پروونسیل پروونس یعنی کی پرانت تو پرانتی سمیدان سمیتی یہ تھے لوہ پروس سردار فنڈامنٹل رائٹس یعنی مولک ادھیکار اور مائنورٹی یعنی آلپر سنگ تو ان کی سمیتی کے پرموک بھی سردار بلہ بھائی پٹیل تھے نیکسٹ ہے جھنڈا سمیتی فلیک کمیٹی جھنڈا سمیتی جھنڈا سمیتی جو ہے آچارے جے بھی کرپلانی اسے ایسا بھی لکھ لینا راشتی یا دوج پر تدرث سمیتی تدرث ایڈا کمیٹی تھی آچارے جے بھی کرپلانی سمیدان سبھا کے جو سمیدانک سلاکار تھے وہ تھے ڈاکٹر وی این راو ڈاکٹر وی این راو سمیدان سبھا کے سمیدانک سلاکار یہ پرموک سمیتیاں ان سے پرشن بنتے رہتے ہیں اور پھر وہ گمہ پھرا کے پوچھتے ہی رہیں گے دو سال گیارہ مہینہ اٹھارہ دن کے اتھک پریشرم کے بعد سمیدان بن کر تیار ہوا اس مول سمیدان میں کیا تھا ایک تھی اس میں پرستاونہ پریامبل آج بھی ہے یہ بیچ والا کولم ہے اورجینل مول سمیدان کی بات ہے کون کون سے سب جوڑے گئے ہیں ایک ہے سماج بادی یعنی دوسرا پنث نرپیقش سیکیولر جیسے بولتے ہیں اور تیسرا سب ہے اور اکھنڈ تھا سمیدان کے بھاگ اس سمید 22 پارٹ میں بٹا ہے آج بھی 22 ہی ہیں لیکن اگر ہم 4 ایک نیا پارٹ مال نائن ایک نیا پارٹ مال نے اور چودہ ایک بھی نیا بھاگ مال نے تو پھر ان بھاگ کی سنگیہ 25 جیسے تو یہ ہے کہ اس ہی سب پارٹ ہے مگر پھر بھی جیسا اوبجیکٹی آج آج ایسا ہم لکھ دیں 25 لکھا ہو تو 25 لگا دیں 22 دونوں لکھا ہو تو چنتہ مت کرو MPPSC جند آب دونوں صحیح ہوتے ہیں بلکہ یہاں تو تین تین بھی صحیح ہوتے ہیں جو صحیح نہ ہو وہ بھی صحیح ہوتے ہیں یہ دھن ہے 395 ہے اب 400 سے بھی جیدہ article ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن پھر یہاں پر وہی کوئی بھی article 395 کے بعد نمبر سے شروع نہیں ہوگا 396 مل جائے 97 جو بھی ہیں انہی article کے سب article ہوں گے ایک انسوچیاں 8 ہوا کرتی تھی یہ ضرور بڑھ کر 12 ہو گئی ہیں 4 اترک نئی انسوچیاں اس میں چوڑ دی گئے 4500 سے زیادہ ایسا لکھو کیونکہ سنسو سنسو دن چلتا رہتا ہے لگ بھگ 4500 سے زیادہ ٹھیک ہے یاد رہے گا یہ اب آئیں گے ہم بھارتی سمیدان کی پرستابنہ اور اس پرستابنہ کا عورت سمجھیں گے اس کی وشیشتائیں سمجھیں گے یہ سب کچھ ضروری ہے اس پر مکہ پر شاہ کے پرشن بھی بنیں گے تو بنے گی تو we the people of india having soul only resolved to constitute india جو بھی ہے یہ سب پڑھ لینا اچھے سے انگلیس میں بھی پڑھ لینا اور ہندی میں بھی پڑھ لینا میں تو یہ کو بھولوں گا آپ کو کس کو رٹ لینا چاہیے پھر رٹ کے آؤ پڑھ کے آؤ پھر آپ سے ہی ان سبدوں کے میں آردھ پوچھوں گا بعد میں پھر سپسٹ کریں گے اس سبد کا کیا مطلب ہے سماج بادی کا کیا مطلب ہے پند نرپ شلوک تنتر گھنراج نیای کتنے دیئے گئے ہیں سو تنتر تائیں کتنی ہیں سب اور یہی اس کی وشیشتائیں بھی بن جائیں ہم ان سبدوں کے اپنے میننگ پھر ان کی وشیشتائیں پھر یہ مہت تو رکھتی تھی وہ سب باتیں بھی کریں اتنا سب پورا دھوڑا لینا آپ کے پاس یہ لکھے ہوئے پوم میں بھی پہنچ گیا ہے ہو جائے گا یہ سب وہ ہی رہتا ہے ہمارے سمیدان میں کہیں بھی اس پسٹ روپ سے سماج باد کو نہیں بتایا گیا